بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو محرم الحرام میں آشورہ کے دن کی عظمت اور اس دن سارا سار رزق میں کشادگی والا عمل بھی بتاؤں گی اور محرم الحرام کے نوافل اور آشورہ کے دن روزہ رکھنے کے فضیلت بھی بتاؤں گی اور دس محرم کو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے سے اللہ پاک آپ کو کیا کمال عطا فرمائیں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا اسلامی سال کا آواز محرم الحرام سے ہوتا ہے محرم کے معنی حرمت کے ہیں یعنی کہ یہ ان چار مختر مہینوں میں سے ہے جن میں قتل و خون بہانہ حرام تھا سورہ توبہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ کے نزیق مہینوں کی تعداد بارہ ہے اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں سال کے بارہ مہینے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے چار مہینے عدب کے ہیں محرم الحرام کا مہینہ بھی انہی خرمت والے چار مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن میں قتل اور خون بہانہ حرام ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اسی محرم کی دسویں تاریخ کو آشورہ کہا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے آشورہ کا روزہ رکھا اسے دس ہزار شہیدوں دس ہزار حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا جس نے آشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا اسے ہر بال کے عوض جنت میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا جس نے آشورہ کا ایک روزہ افطار کروایا گویا اس نے پوری امت محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کروایا اور سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت بخشی ہے فرمایا ہاں اللہ تعالی نے اس دن آسمان پیدا کیے پہاڑ بنائے سمندر بنائے اسی دن کلم اور لوہ محفوظ کو پیدا کیا گیا اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا گیا اسی دن فیرون غرق ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کو شفاہ ملی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اس مہینہ میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے جو شخص محرم میں روزانہ دو دو رکھت کر کے چار رکھت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے پچاس سال کے گزشتہ اور آئندہ پچاس سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ایک ہزار نور کے محر اس کے لئے تعمیر کر دیتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوم آشورہ پر اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کی اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں کشادگی رکھیں گے یہی روایت سفیان بن اینیہ روایت کرتے ہوئے اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ ہم پچاس سالوں سے فراخی کا تجربہ کر رہے ہیں اور پچاس سالوں سے فراخی ہی دیکھ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے محرم کے پہلے دن اور آخری دن کا روزہ رکھا اس نے جانے والے سال کو روزہ کے ساتھ ختم کیا اور آنے والے سال کو روزہ کے ساتھ شروع کیا اور یہ روزے اس کے لئے پچاس سالوں کا کفارہ بن جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس سے فرمایا ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی ہے اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا مسند احمد میں اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ موجود ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ